ہلو ہی بریوان کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می شانل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں فلیک سیڈ کا ہیر ماسک تو اب ہم فلیک سیڈ کا ہیر ماسک بنا رہے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں اس کا جیل نکالنا پڑے گا سوری بنانا پڑے گا تو اس کے لئے ہم لے رہے ہیں یہاں پہ آدھی کٹوری میں نے فلیک سیڈ لیے تھے اور اس میں ڈال رہی ہوں میں دو گلاس پانی یہ چھوٹے گلاس سے میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس کو لو فلیم میں جو ہے پکانا ہے لگاتار چلاتے ہوئے تاکہ یہ جیل فارم میں کنورٹ ہو جائے اور اسے بیچ بیچ میں چیک بھی کرتے رہنا ہے جب اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی جیل لگنے لگ جائے تو اس کے بعد اس کو دو سے تین منٹ اور پکانا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے کیس کو کر دینا ہے اور اس کو جو ہے ایک تھنڈا ہونے کے لئے نہیں چھوڑنا ہے اس کو گرم گرم ہی چھاننا ہے یہ دیکھیں یہ جیل فارم میں آ گیا ہے تو آپ جو ہے میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو جو ہے تورنت آپ چھان لیجئے تو اب تورنت آپ چھانیں گے تو یہ چھنی سے بھی جو ہے چھن جاتا ہے تو یہاں پر میں اس چھنی کی ہیلپ سے اس کو چھان رہی ہوں تھوڑا سا ٹائم لے گا ہے لیکن یہ چھن جائے گا تو یہاں پر ہمارا جو جیل ہے وہ بن کر ریڈی ہے بلکل تو یہاں پر اچھے سے اس کو چھاننا ہے تو جو اس کے جو بیج بچیں گے اوپر چھاننے کے بعد آپ اس کو پیس کر ایز ای فیس ماسک اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے چہرے کی رنگت نکرتی ہے آپ کی سکن جو ہے موسٹرائز رہتی ہے اور سکن میں ایک گلو ملتا ہے آپ کو تو اس کو فیک نہیں ہے مت اس کو جو ہے اس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جیل بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب اپنا ہیئر ماسک بنانا ہم شروع کرتے ہیں تو اپنا ہیئر ماسک بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کے بالوں کی لیندھ جتنی ہے آپ کو اتنا یہ جل لینا ہے تو اگر میں تو یہاں پر صرف اپنی جڑوں میں اپلائی کرنا ہے اس لئے میں آدھی کٹوری لے رہی ہوں اگر آپ اپنے بالوں کی لیندھ میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر تھوڑا سا اور لے سکتے ہیں اور جو جو چیزیں میں اس پر ملا رہی ہوں اس کا تھوڑا ڈبل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ڈالوں گی دو چمچ کوکنٹ آئیل اور اس کے بعد میں ایٹ کروں گی اس میں ایک چمچ ہنی ہنی ہمارے بالوں کو مشرائز رکھے گا ڈرائنس ہو جاتی ہے اس کو ختم کرے گا اور ایک بالوں میں شائن پروائیٹ کروائے گا تو یہاں پر ایک چمچ ہنی ڈالا ہے اور دو چمچ یہاں پر میں نے کوکنٹ آئیل ڈالا ہے اگر آپ کے پاس کوکنٹ آئیل نہیں ہے تو آپ اس میں آمنڈ آئیل بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ساری چیزوں کو جو ہے اچھے سے مکس کر دینا ہے اور یہاں پر ہمارا ہیئر ماسک بن کر ریڈی ہے اس کو لگانے سے پہلے اپنے بالوں کو اچھی طریقے سے کوم کر لیجئے اور جب آپ کے بالوں میں کوم ہو جائے تو پھر آپ اس کو اپلائے کرنا ہے تو میرے بالوں کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فریزی ہو گئے ہیں بلکل بے جان سے لگ رہے ہیں تو اب ہی جو ہے میں اس کو اپنے بالوں کی جڑوں میں اپلائے کروں گی میں یہاں پہ ہاتھوں سے اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ یہ برش سے اپلائے نہیں ہوگا تو جو ہے اس میں جو فلیکسیڈ ہوتا ہے اس میں وٹمن ای ہوتا ہے بی ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کو لمبا گھنا بناتا ہے آپ کے بالوں کو جڑوں سے مضبوط کرتا ہے بالوں کو گھنا بناتا ہے بالوں کی گروت کو پرموٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہوتا ہے اومیگا 3 فیٹی ایسٹ اور اومیگا 3 تو آپ کو پتہ ہی ہے بالوں کو پوشن دیتا ہے بالوں کو زڑوں سے مضبوط کرتا ہے بالوں میں شائن پروائٹ کراتا ہے اور اگر آپ کے بال بے وجہ دوٹ رہے ہیں جڑ رہے ہیں بریک ایج ہو رہا ہے بیچ بیچ میں سے بالوں کا تو اس کو بھی یہ کیور کرتا ہے تو بالوں کی جڑوں میں اچھے سے لگا کے اس کو بالوں میں اچھے سے لگا کے مساج کرنی ہے آپ کے بالوں کا جو ہے بلوڈ سرکولیشن بھی جس سے کیا آپ کے بالوں کی جو ہے ڈرائنس ختم ہو جائے گی اور جو نیچرل آئل ہے وہ بھی آپ کے بالوں میں اچھے سے رہے گا تو یہاں پہ میں نے اپنی بالوں کی جڑوں میں اپلائے کر لیا تھا اچھے سے اب جو ہے میں ایک بن بنا لوں گے اور اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں وہ اور اچھا ریزلٹ دے گا لیکن جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے وہ اسے دو سے تین گھنٹے کے لئے چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ شیمپو نہیں کرنا ہے پلین وارٹر سے واش کرنا ہے شیمپو آپ نیکسٹ ڈی کر سکتے ہیں لیکن اگر امرجنسی ہے تو آپ شیمپو بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سیدھا اپنے بالوں میں ابھی کوئی قوم نہیں کیا ہے ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب ضرور کریں